مجلس ارفان ہوگی یہ سوال و جواب پر مشتمل پروگرام ہے جو اردو زبان میں ہے اسلام علیکم سمجھ کے لائے ٹھیک انتظار مٹا ہوں ہوئی نہیں سکتا کیا حال ہے آپ کا سیت ٹھیک ہے واقعی شکر ہے خدا کا کافی انتظار کروایا آپ نے ٹھیک ہونے میں آپ کی بیگم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شروع کرو جی آپ کون ہے سوال سوال کرنے والا سلام علیکم سلام پردون ٹھلیل ہوگی ہے جوڑی کچھ ہاں ہوں کرنا بندہ ہے ہاں بس یاد داشت کی پرابلم ہی آئے اور کچھ نہیں گیٹس پہنے لے کرو میں نے پوچھنا حضرت مسلم علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ ابھی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا ٹھیک ہے کیا وہ ٹائم آ گیا ہے ابھی آنے والا ہے ابھی آنے والے دعا ہی کریں میں کوئی بیس سال پہلے پچیس سال پہلے بہت دفعہ انڈیا جاتا تھا کئی شہروں میں میں گیا تھا تو کئی لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو میں کہتا لاہور سے کہتے ہیں اوہ لاہور تو بہت اچھا شہر تھا کوئی کہتے ہیں ہم ادھر رہتے تھے کوئی کہ ہمارے والدان ادھر تھے کہ ایک نے کہا کہ ہمارے ادھر دکانیں بھی تھیں سارا کچھ یہ اڈریس ہے سارا کچھ تو وہ بڑا یاد کرتے تھے لاہور کو کہ بہت اچھا شہر تھا تو وہ پھر میں نے سوچا کہ وہ جب پاکستان بنا تو وہ ہندو اور سکھ نکل گئے ہیں وہ نہیں آ سکتے تو وہ یاد کر رہے ہیں ادھر شاید یہ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ پورا ہو گیا کس طرح پورا ہو گیا لاہور ہوتا تھا کس طرح پورا ہو گیا اس بات سے وہ یاد کر رہے ہیں نا لاہور کو وہ آ نہیں سکتے ادھر وہ رہتے تھے نا لاہور میں اچھا تو وہ ہاں سے نکل گئے مصدر ید ہے کہ لاہور بھی اگر شہر ہوتا تھا کچھ لوگیں یاد کیا کریں بلکل یاد کرتے ہیں بہت اچھا شہر تھا بلکل یاد صاحب کے قائم مقام تو اب نہیں بن سکتے تھے وہ پتہ کوئی نہیں کئی تو کہتے ہیں ابھی در ٹائم آنے والا ہے وہ ہیں بھی جزاک اللہ شکریہ حضور اسلام علیکم علیکم حضور یہ چھوٹ چھوٹے دو سوال ہیں جب ہم غیر احمدیوں سے بحث کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبین مانتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ حضرت تیسہ علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں تو میری ایک سے بات چل رہی تھی تو اس نے کہا ہے کہ جی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم پیدائش کے لحاظ سے مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اچھا پیدا ہوا واپس آ جائے تو یہ عجیب چلاکیوں انہیں اپنی طرف سے کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو چلاکی سمجھاتے ہیں تو انہیں پیدا تو نہیں کرنا پرانا اٹھا لاؤ یہ بھی کوئی دھوکہ بازی ہے کچھ بھی نہیں تو عقل وارے سے بات کیا کریں دوسرا سوال یہ ہے حضرت جس طرح سب مسلمان جتنے بھی ہیں یا شیعہ سنی جتنے بھی ہیں یہ سب مانتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک امام آتے ہیں مجدد مجدد آتے ہیں بارہ صدیوں میں بارہ مجدد ہیں اب کس کو مجدد کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرنے والے ہوں کس کو کہہ رہے ہیں کوئی نام لیتے ہیں کسی مجدد کا نہیں پوچھیں یہی پوچھنا ہے کہ وہ جو بارہ مجدد کہتے ہیں جو بارہ صدیوں میں آگئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تیرہویں صدی میں حضرت نہیں رسول اللہ صلی اللہ نے تو بارہ کا نہیں شرط نہیں لگائی تھی ہر صدی کے صدی میں مجدد آئے گا یہ فرمایا تھا تو ان سے پوچھیں اس صدی کے مجدد کہاں چلا گیا یہ ٹھیک ہے لیکن کیا بارہ صدیوں میں جو گنتی میں بھی بارہ واقعی بنتے ہیں وہ مختلف بحثیں ہیں اس میں اس بات کو چھوڑ دیں سب کہتے تو ہے نا کہ آیا ہے بارہ ہم کسی کے نام لیں اور کسی اور کے نام لے دیں یہ بحث ہے الگ ہے شیعہ اور مجدد مان رہے ہیں وہ مجدد مان رہے ہیں لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بشلی بارہ صدیوں میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ضرور آیا تھا ٹھیک ہے یہ تو اتفاق ہے نا اب کا مجدد کہاں چلا گیا یہ تو ہم کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ابھی آنا ہے آپ پکڑیں ان کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آجی ٹھیک اوہو چھوٹا سا بچہ سوال کر رہا ہے اس کو اٹھائیں بھاری کافی ہے اسلام علم حضور آگے آجا میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں چھوٹے سے دو سوال ہاں بھمائیے میرے پہلے سوال ہے جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو ڈار نہیں لگتا کیا فرشتہ نے آپ کی محنت کیے جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں تم جب باہر ڈرتے ہیں تمہیں ڈر لگتا ہے نہیں میرے دوسرے سوال ہے خیال کیوں آیا ہے اس کو دوسرے سوال کیا ہے دوسرے سوال ہے جب ہم سکول جاتے ہیں اور ہم کی ٹیچر آگیاں دیا ہیں ہم پی کرتے ہیں اور وہ ہم کو کہتے ہیں ڈانس کرو ہم کر سکتے ہیں تو ڈانس آتا ہے ہاں کہہو میں نہیں آتا ڈانس صحیح بات ہے تو ڈانس کرنے کو کہتے ہیں تم کو مجھے تو ڈانس ہی نہیں آتا وہ کیا کہیں گے سکھا دیں گے ہم ہاں یہ کہیں گے نا ہم سکھا دیتے ہیں تم کو مجھے نفرت ہے میں نہیں کروں گا ڈانس نہ کروں گا نہ سیکھوں گا ٹیک ہے شباش ان کا بھی جزاک اللہ کرو جو نے اسن دیر اٹھایا رکھا ہے تمہیں ایک اور بھی آگیا ہے یہ در ہلکا سائے سوال لیکم پیارے حضور میرا نام ہے تنزیلہ چیمہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میرا سوال ہے تنزیلہ میرا سوال ہے لڑکی ہے لڑکی ہو تم ہاں شکل بھی مناونا لڑکیوں والی پھر تنزیلہ چیمہ اچھا فرمائیے بتائیں تنزیلہ صاحبہ میرا سوال ہے کیا بھول گیا سوال امی کے نیچے امی کے پاؤں کے نیچے جنات آئے پر کیوں کے ڈاڑی کے پاؤں کے نیچے کیوں نہیں جنات امی تمہیں پیٹ میں پالتی ہیں اور تمہارا اتنا خیال رکھتی ہیں بیچاری تو امی کے پاؤں کے نیچے ہو سکتی ہے اببہ کے پاؤں کے نیچے تو بوٹی ہوتے ہیں مگر ہر ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوتی جناتی جو گندی ماں ہیں ان کے پاؤں کے نیچے تو جہنم ہوتی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی پیشگوئی کی ہے کہ مسلمان ماں اچھی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی